السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں انہیں میں سے چند سوالوں کے چوابات انشاءاللہ آج کی مجلس میں دینے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سوال کیا ہے ہمارے محمد صابر مہاراشتہ سے پوچھتے ہیں سلام پشھ کرتے ہیں وعلیکم السلام ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو فلیور والا حقہ ہوتا ہے جس میں سگریٹ نہیں ہوتا ہے ہم اس کو بیچ سکتے ہیں اس کا کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے صابر بھائی وہ جو حقہ ہے جس کو آپ بنا کر کے بیچنا چاہتے ہیں یا پھر کسی کمپنی سے خرید کر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شریعت نیچاست ہے مسئلہ تو ایسا ہے نہیں بیچ سکتے ہیں لیکن دیکھئے یہ ایک ایسی چیز ہے بعد میں لوگ اس کو فلحال تو شوقیہ طور پر پیتے ہیں کوئی بھی فلیور کا کوئی بھی فروٹ والا جو فلیور ہوتا ہے شوقیہ طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن دیرے دیرے ان کی عادت سگریٹ کی طرف اور نشاہ وہ جو مادہ ہوتا ہے اس کے استعمال کی طرف بڑھ جاتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس سے پرہیس کریں پرہیس کریں اللہ تعالیٰ سے دعائے مانگتے رہے اس سے بہتر اور اس سے اچھا والا بزنس اور کاروبار آپ کو مل جائے اس کی آپ دعا کریں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سلام پیش کیا گیا ہے والیم سلام سوال یہ ہے کہ اگر کسی اہمیہ بیوی کے ان بن ہو رہی ہے دونوں کے درمیان بن نہیں رہی ہے تو کیا وہ الگ رہ سکتا ہے آمیر آمیر بھائی دیکھئے اگر میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ جھگڑے فساد باکچیت کے اندر اتار چڑھا ہوا کرتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہوتے ہیں میاں بیوی اگر ہے تو جھگڑا تو ہونائی ہے ان بن ہونی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر یا پھر بیوی روٹ کر اپنے میکے یا پھر سزورال چلی جائے دونے ایک دوسرے سال اگر ہنے لگ جائے یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ دونوں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے اپنے جو ذمہ داران ہیں اپنے پیرنٹس سے اپنے جو بڑے ہیں ان کے سامنے اپنے مسئلے کو پیش کریں انشاءاللہ وہ آپ کی اچھی طرح گائیڈنس کریں گے رہنوائی کریں گے جو میاں بیوی کے درمیان غلط ہے میاں پیدا ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جس کے کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو یہیں چھوٹکی بجاتے ہیں وہ لوگ ختم کر دیں گے اور دونوں کے درمیان سلا کرا دیں گے تو بہرحال الگ رہنا یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے اگر آپ کا سوال پوچھنے کا انٹینشن یہ ہے کہ الگ رہنا مطلب طلاق دے دینا تو یہ طلاق دینا بھی مسئلہ کا حل نہیں ہے طلاق ضرورت کے موقع پر دی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے بھی ڈائریکلی طلاق کا اسٹیپ نہ اٹھایا جائے ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ اور ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے رجوع کریں ان کے سامنے اپنے پورے مسائل کو رکھیں انشاءاللہ وہ مسئلے کا حل کر دیں گے اگلہ سوال کیا ہے عرش نے کہتے ہیں کہ اگر کسی گریب کا خود کا اکاؤنٹ ہے بینک میں اور اس میں سود کا پیسہ آتا ہے تو کیا وہ خود اپنی سود کی رقم کو یوز کر سکتا ہے عرش بھائی اگر وہ آدمی غریب ہے غریب کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس زکاة واجب نہیں ہے زکاة واجب ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آج اس کے پاس کل پروپرٹی فورٹی فور تھوزن یا پھر فورٹی ون تھوزن کے آس پاس میں ہو اتنی دولت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں غریب ہے دیکھیں اس غریب کے لیے وہ جو اپنا انٹریسٹ کا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے وہ بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے ٹھیک اچھی طرح سمجھ لیں ڈائریکل اجازت ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ خود آدمی غریب ہے اگر ہم مالدار ہیں آپ مالدار ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ہے انٹریسٹ کا پیسہ ہے تو وہ صدقہ کرنا ہی ضروری ہے سب کا کس کو کریں گے آپ غریب مسکین محتاج لاشار ایسے آدمی کو تو وہ آدمی جس کا اکاؤنٹ بینک میں ہے اور وہ خود لاشار ہے مجبور ہے غریب ہے دو پانچ ہزار روپیا اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی پروپرٹی نہیں تو یہ خود آدمی غریب ہے یہ خود صدقہ اور زکاة کا محتاج ہے تو یہ جو صدقے والی جو رقم اس کے بینک میں آ چکی ہے جس کو انٹرسٹ کا پیسہ کہا جاتا ہے تو ظاہر سے بات وہ خود اس کو یوز کر سکتا ہے ہمارے ہاتھ پر ایک زخمت ہی ٹھیک ہے لیکن اس میں سے پانی یا خون خود سے نہیں بہ رہا تھا تو کیا ہمارا عضو ہے یا ٹوٹ گیا زہرہ انیس زہرہ 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 یا زہرہ بہرحال جو بھی آپ ہے زہرہ جی تو اگر اس سے زخم کوئی خون یا پیپ یا پانی وغیرہ بہن نہیں رہا ہے تو ابھی تک آپ کا عضو ٹوٹا نہیں ہے ٹینشل لینے کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی اندیشہ لگ رہا ہے کہ میں نماز پڑھنے لگوں گی تو پھر ہو سکتا ہے اس ہاتھ کے اوپر زرہ دینے کی وجہ سے سجدے کی اندر رکو کے اندر زرہ دینے کی وجہ سے اس میں سے خون نکل جائے گا بہنے لگے گا تو پھر میری عضو دور جائے گی میرا جو ہے تو میری نماز بھی فاسد ہو جائے گی تو ایسی صورت میں آپ ایک کام یہ کریں کہ پہلے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو دبا کر دیکھ لیں کہ اس میں ہائی کے نیے سے کچھ معاملہ نکلنے والا خون پیپ وغیرہ اگر نہیں ہے تو اس کو اچھی پاک صاف کپڑے سے پوچھ دیں اس کو زخم کو کلین کر دیں اس کے بعد میں نیا عضو بنا کر کہ آپ نماز پڑے یہاں پر فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دبنے کی وجہ سے خون یہ نکل سکتا ہے تو وہ مسئلہ وہ ڈاؤٹ وہ شک آپ کا دور ہو جائے گا اور پھر پوری نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے جیسے میں نے کہا ہوں آپ ڈائریکٹ لی آپ کو پتا ہے کہ وہ زخم ہوئی ہے لیکن زخم سے خون وگرہ کچھ بھی نہیں نکڑا تو آپ کا اسے ٹوٹا نہیں ہے پھر ویسے ہی آپ نماز پڑھ لیتی ہیں تو آپ کا عضو بھی باقی ہے آپ کی نماز بھی ہو گئی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا جب خون وہاں سے بہنے لگے گا قادر انفرسٹیکچر دیکھیں اپنا نام لکھا کریں یہ جو آپ کی آئیڈیز ہوتی ہیں پوری رات ناپاکی کی حالت میں سو گئے تھے جبکہ ایک مرتبہ بی بی سے ہمبسری کی تھی تو ایسی صورت میں گناہ ہوگا یا نہیں دیکھیں قادر انفرسٹیکچر رات میں یا دن میں یا کسی بھی وقت اگر آپ ناپاک ہو جاتے ہیں جنابت ہو جاتی ہے یا پھر آپ ہمبسری کر لیتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اوضو کر لیں سب سے پہلا کام آپ اوضو کر لیں اور اگر اس وقت آپ گسل کرنے کی کنڈیشن میں تو گسل بھی کر لیں یہ کیونکہ جو مومن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ وقت ناپاکی کی حالت میں نہیں رہ سکتا اسی طرح رات کے کسی حصے میں آپ کو جنابت ہو چکی ہے منی خارج ہو چکی ہے آپ کا گسل فاسد ہو چکا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر گرمی کا موسم تو فورا جا کر گسل کر لیجئے اگر ایسا ہے کہ بہت سخت سردی ہے اور رات میں اٹھ کر کہ آپ گسل نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ اوضو بنا لیجئے اور رات کا جو بقیہ حصہ ہے وہ اوضو کے ساتھ گزاریے لیکن صبح میں جلدی اٹھنے کی کوشش کرے کہ ہماری فجر کی نماز نہ چھوٹنے پائے فجر کی نماز سے تقریبت آدھا ہنٹا پہلا اٹھ کر کے آپ جو ہے تو پانی کو گھرم کر لے ہٹر لگا لے اور پھر اس کے بعد میں جلدی سے گسل کر کے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر لے لیکن دیکھیں اگر آپ کا پوچھنا یہ تھا کہ گناہ ہے تو گناہ نہیں ہے ٹھیک کہ گناہ نہیں ہے لیکن اچھی بات بھی نہیں ہے اگلہ سوال ہے پیشہ پاخانہ کرنے کے بعد طہارت حاصل نہیں کی ہے تو کیا بعد میں گسل کرنا ضروری ہوگا عالیہ پل پرویز انکلیش ورس انکلیش ورس اچھا انکلیش ورس دیکھئے عالیہ اگر آپ نے پانی کو یوز نہیں کیا ہے اسی طرح آپ نے ٹیشو کا استعمال نہیں کیا ہے یا پھر آپ نے کسی ڈھیلے کا استعمال نہیں کیا ہے دونوں چیزوں کے اندر چاہے پیشہ پھارے ہوئے ہوں یا پکانے سے پھارے ہوئے ہوں اگر استعمال نہیں کیا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کرتا ہے اور خود قرآن کریم میں اللہ نے شاہد فرمایا اللہ تعالیٰ خوب دوبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں خوب اچھی طرح طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ بینہ استنجا کے باپنے کوئی وقت گزارے تب ارحال اگر استنجا نہیں کیا ہے کسی غلطی کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے تو آپ پورے ناپاک نہیں ہوئے مطلب یہ کہ آپ کو پورا گسل کرنا پڑے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے بس آپ ایک کام کیجئے کہ جب آپ اپنے گھر پر آ چکے ہیں گھر پر آنے کے بعد میں استنجا سے فارغ ہو جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پیشاور پہانے کے جو اثرات تھے جو گندگی تھی جو نجاست تھی کپڑے کے اوپر یا پھر آپ کے بدن کے کس حصے پر لگی ہے تو اس جگہ کو صاف کر لے پورا گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیم میں گسل ہی کر لو تو وہ اچھی چیز ہے لیکن واجب اور ضروری نہیں ہے محمد دانش سیون اٹھ سکس کہتے ہیں سلام پش کرتے ہیں وعلیم السلام ان کا کہنا یہ ہے کہ مختی صاحب تھوک پاک ہوتا ہے یا نا پاک ہوتا ہے کیونکہ نین کے اندر موہ میں سے تھوک نکل کر ہمارے تکیے میں لگ جاتا ہے بلینکٹ میں لگ جاتا ہے تو کیا تکیہ اور بلینکٹ نا پاک ہو جائے گا پلیز بتلائیے گا سرور دیکھیں دانش بھائیں انسان کا جو تھوک ہوتا ہے اس کی جو ارال ہوتی ہے جو موہ میں سے پانی نکلتا ہے وہ نا پاک نہیں ہوتا ہے جب نا پاک نہیں ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کے ہاتھ پر آپ کے کپڑے پر آپ کے پیلو پر آپ کے بیڈ شیٹ پر یا پھر آپ کے رہزائی پر یا آپ کے بلینکٹ پر کہیں پر بھی لگ جائے کوئی ڈرنے اور ٹینشن والی بات نہیں ہے جو تھوک ہوتا ہے تو تھوک نا پاک نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو یوں ہی نظافتاں صاف کر رہے ہیں کہ آپ کا تھوک یہاں پر لگ گیا تھا اس دن کے اوپر آپ کو تھوڑی سے طبیعت میں اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ دھو لینا چاہیے کیونکہ تھوک کا ایک مشان پڑ جائے گا اس لئے آپ دھوتے ہیں تو یہ الگ چیز ہے نظافت اور صفائے کے لیانے سے اگر آپ دھونا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ کے اوپر عضو بھی لازم نہیں ہوتا ہے آپ کا جو ہے تو گسل بھی ٹوٹتا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے پلو وغیرہ بھی کوئی نا پاک نہیں ہوتے ہیں میرا نام عرباس خان ہے مفتی صاحب آپ کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ آئین نجاست دھوتے وقت جو پانی کے قطرے اڑ جاتے ہیں وہی نا پاک ہوتے ہیں تو کیا اگر ہمارے بدن کے اوپر آئین نجاست کو دھوتے ہوئے کوئی قطرہ اڑا ہو اور پھر اسی قطرے کو دھوتے وقت تو کوئی اور قطرہ اڑا ہو کوئی چھیٹہ اڑا ہو تو وہ نا پاک ہوگا یا نہیں سوال نمبر دو آپ کا یہ ہے کہ اور معلوم نہیں ہے کہ نا پاک چھیٹے وہ باڑی کے کس کس حصے پر لگے ہوئے ہیں عرباس بھائی دیکھئے اگر ہم قطروں کی ٹوہ میں لگ جائیں کہ کونسا قطرہ کہاں سے اڑا ہے کیسے اڑا ہے کتنا اڑا ہے پس قطروں کی پیچھے پڑ جائیں گے تو ہمارے سامنے بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ پیچھے چھوڑ جائے گا تو ہم کو ان سب باتوں کے اندر پڑنا نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر نجاست اڑ گئی ہے تو اس کو دھولیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر نجاست اڑی نہیں تو چھوڑ دیجئے پس قطرے اڑے ہیں آئین نجاست کو دھوتے وقت اڑے ہیں یا پھر ان قطروں کے قطروں کو دھوتے وقت میں نجاست کے چھوڑے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے زندگی بڑی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی بہت مشکلات ہمارے سامنے کھڑی ہو جائیں گی ہمیں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا تو دیکھئے ان قطروں کی پیچھے اپنے وقت کو ضائع نہ کیجئے اگر نجاست اڑ گئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بدن کے کسی حصے پر لگ گئی ہے اور آپ کو یقین کے ساتھ پتا ہے کہ اڑی ہوئی ہے تو دھولیجئے اگر آپ کو یقین نہیں ہے بس یوں ہی لگتا ہے کہ شاید اڑے ہوں گے تو چھوڑ دیجئے اس کو بس اس کے تطبع کرنا پورے کپڑے کو دیکھنا کپڑا نکال کر آگے پیچھے دیکھنا بدن کے حصے کو خود کروش کو دیکھنا یہ سب شریعت کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے نصرت خان نصرت خان نے سوال نہیں کیا ہے کچھ دعا دیئے کہتی ہیں جزاک اللہ خیرن کسیرن کسیرہ مفتی صاحب آپ نے میری ٹینشن دور کر دی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے میں وسوسوں سے میں وسوسوں میں فسے رہتی ہوں دعا کیجئے میری اور میرے جیسے تمام لوگوں کی بیماری دور ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ سب کی بیماریوں کو دور فرمائے شکوک و شبہات یہ بڑے ڈنجرس چیزیں ہیں ان کے پیچھے ہم اپنے اوقات کو ضائع بلکل نہ کریں چھوڑ دیجئے ان کو بس جو صاف صاف باتیں ہمارے سامنے آئینے کی طرح رکھی ہوئے ان کے اوپر عمل کریں باقی یہ جو شکوک و شبہات والی چیز سے ان کو ویلیو بلکل نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں بس تنہی باتیں تھیں تنہی سوالاتیں ان کے علاوہ اور جو کچھ باتیں ہوگی اگلی نشست میں اگلی مجلس میں ان کے جوابات ضرور دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق و شیئر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ